ہم سے کہا جاتا ہے مولانا کوئی وظیفہ بتائیں تاکہ سارے کام بن جائیں ہم سے کہا جاتا ہے کوئی وظیفہ بتائیں روزی میں برکت ہو آئیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں ایک ہی وظیفہ ہے اگر اسے اختیار کر لو عزت بھی ملے گی روزی بھی ملے گی کام بھی بن جائیں گے وہ کونسا عمل ہے وہ تقوی ہے قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرَا جو اللہ سے درتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے آپ ذرا سوچو تو سہیں ہاں اگر آپ بچے کی طرف کو ملی کر کے بیٹے ادھر آپ پھلائیں تو بیٹا آنے کو تیار نہیں مپھیر کے چلا جاتا ہے اور متقی اللہ کے ولی اگر زمین کو اشارہ کر دیں تو زمین جانور کو پکڑتی نظر آتی ہے یا اللہ ماجرہ کیا ہے ہماری بات ہماری اولاد نہیں سنتی اور اللہ والوں کی بات زمین بھی سنتی ہے جانور بھی تو جواب ملے گا وجہ سب سے بڑی یہ ہے وہ اللہ سے درتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے کام کو آسان کر دیا کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی اللہ والے جو کہنے دیتے تھے مولا وہ کر دیا کرتا تھا وجہ یہ ہے کہ ان کے وجود پر تقوی کا لباس تھا ان کی زندگی تقوی میں بزرتی تھی پس ایک آیت ارس کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں قرآن مقدس میں رب قدید نے فرمایا تمہیں روزی چاہیے بے حساب روزی چاہیے انگینت روزی چاہیے ایسی جگہ سے روزی چاہیے جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا آؤ ہم تمہیں ایک نسخہ آتا کرتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجَ جہاں سے اسے رزق ملے گا جہاں اس کا قمان بھی نہیں پہنچتا یا بے حساب روزی اللہ اسے عطا فرمائے گا اے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج کے سننی دعوتِ اسلامی کے سننی اس جمامے تقویٰ اور تقویٰ بس اسی کو اپنا لو آج سے ظاہر میں بھی اللہ سے درو باطن میں بھی اللہ سے درو کوئی دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ سے درو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ سے درو یہ تصور قائم کر لو کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو معبدِ برحب دیکھ رہا ہے پالنہارِ حقیقی دیکھ رہا ہے ہمارا پرورتگار دیکھ رہا ہے یہ تصور اگر دماغ کے اندر بیٹھ گیا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں عزت قدموں کو چومے گی عزت آپ کے گھر تک پہنچے گی عزت کے چار چاند آپ کو نصیب ہو جائیں گے اس لئے آج کے سننے اجتماع میں میرا پیغام آپ کو بس یہی ہے اللہ سے ڈرو شہر میں رہنے والوں بھی ڈرو دہات میں رہنے والوں بھی ڈرو اور گاؤں میں رہنے والے بھی ڈرو جہاں ہاں کہی بھی رہو اللہ کے در کو دل میں جگہ دو اللہ کے خوف کو دل میں جگہ دو اس سے کوئی عزت چھین نہیں سکے گا اس لئے یہ کہ جب تم اللہ سے ڈروگے تو کوئی بادشاہ تمہیں عزت نہیں دے گا مولا تمہیں عزت دے گا اور وہ جو چاہے جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے کوئی اسے چھین نہیں سکتا وہ قرآن مقدس کا فرمان ذہن میں ہونا چاہیے اِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدِ اے رسولِ آزا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کوئی وے بقار کو حاصل کرنا ہے کوئی وی عزت کو حاصل کرنا ہے کوئی وی سر بلندی کو حاصل کرنا ہے کوئی وے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنا ہے تو تقوی اختیار کرو اور جب تقوی کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو مولا اسے عزت و سر بلندی عطا کرتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو آپ دل کے نہاں خانے میں جگہ دیں گے لیکن مان اقایت یاد آگئی جو آپ کی حاصلوں کو بلند کرنے والی ہے اور آپ کو تقوی کا مقام سمجھانے والی ہے دنیا کا ہر کمزور چاہتا ہے میرے ساتھ فلا طاقتور ہو جائے دنیا کا ہر کمزور چاہتا ہے میرے ساتھ فلا مضبوط سہارا ہو جائے بادشاہ میرا بن جائے ایمیلے میرا بن جائے اس کا ساتھ نصیب ہو جائے ایم پی کا ساتھ نصیب ہو جائے پرائم منیشٹر کا ساتھ نصیب ہو جائے لیکن یہ سب محتاج ہیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں اللہ ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے اور قبض کر لے گا پتا بھی نہیں چلے گا سب سے بڑی قوت کا مالک میرا مولا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں ساری کائنات اس کے دست خدرت میں ہیں وہ جسے چاہے جس طریقے سے چاہے اللہ عزو جل اس طریقے سے اس کے ساتھ سلوک فرمائے اب پروردگار فرماتا ہے میں سب سے بڑا طاقتور کیا بندت تو چاہتا ہے میری رحمت تیرے ساتھ ہو جائے میری طاقت تیرے ساتھ ہو جائے میری قوت تیرے ساتھ ہو جائے تیری مدد کے لیے تیار ہو جائے تو اب قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے اس لیے تم اللہ سے دھرنا شروع کر دو اور سب کا دھر دل سے نکال دو تم پر بھی تنہا نہیں رہو گے اللہ کا ساتھ آمیشہ نصیب ہوگا اور جسے اللہ کا ساتھ نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی سرخ روح ہوگا اور آخرت میں بھی سرخ روح ہوگا